نمازکار دوستو چینل میں ایک بار پھر آپ کا ہر دیکھ سواگت ہے دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے میڈسین نیمیسولائیڈ این پیراسیٹامال کی جو کومبینیشن فارم میں آتی ہے ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہیں ڈوزز کیا ہیں اور اس کو کہاں نہیں لینا چاہیے کہاں لینا چاہیے یہ سبھی چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں تو بنے رہی ہے آپ ہمارے ساتھ نیمیسولائیڈ این پیراسیٹامال ٹیبلک دوستو یہ ایک درد نوارک دوا ہے یہ اینس اے آئیڈ گروپ کی دوا ہے جو بکار میں اور کسی بھی پرکار کے درد میں کام آتی ہے جیسے سر درد جوڑوں میں درد دانت درد کان میں درد یا پھر گٹیا میں جو درد ہوتا ہے اس میں یہ بہت اچھی طرح سے کام کرتی ہے دوستو یہ میڈیسین اپنے جنریک نیم سے بھی آتی ہے یعنی نیمسولائیڈ این پیراسیٹامال کے نام سے بھی آتی ہے ساتھ میں یہ بران نیم سے بھی آتی ہے جیسے نیمسولائیڈ پلس سومو نیم ایکس پی نیمسولائیڈ پلس نیم نول پی نیمور ایکس پی ڈولامائیڈ ٹیبلٹ ویڈیو میں جو آپ ٹیبلٹ دیکھ رہے ہیں یہ نیموسولائیڈ پلس ہے جو انٹیس کمپنی نے بنائی ہے اس میں نیموسولائیڈ ہنڈیڈ امجی ہے اور پیراسیٹامال 325 امجی ہے جو کومبینیشن میں مل کر بہت اچھی طرح سے کام کرتی ہے اور اس کی ڈوزز کی بات کی جائے تو یہ یوزولی ون ٹو ٹیبلٹ دن میں لی جاتی ہے اور دوستو یہ دوا یعنی نیموسولائیڈ اور پیراسیٹ امال یہ بارہ سال سے کم عمر کے بچے بلکل نہ لیں یہ ان کے لیے یہ دوا نہیں ہے ایڈلٹ یا پھر بارہ سال سے اوپر کی بچے یہ دوا ڈاکٹر کی ایڈوائز سے لے سکتے ہیں اور دوستو اگر پرائیس کی بات کی جائے تو یہ دوا بہت ہی سستی ہے صرف لگ بگ 48 روپے میں یہ دوا آپ کو مل جائے گی ٹین ٹیبلٹ تو پرائیس کے معاملے میں یہ بہت ہی سستی ہے اگر اس کے سائیڈ فیکٹ کی بات کی جائے تو اس کے کچھ معمولی سے سائیڈ فیکٹ ہے جیسے پسینہ آنا یا پھر چکر آنا پیٹ میں درد ہونا پیٹ میں جلن ہونا یا سینے میں جلن ہونا یہ اس کے کچھ سائیڈ فیکٹ ہو سکتے ہیں حالانکہ یہ سب ہی کو نہیں ہوتے کچھ کو ہوتے ہیں تو اگر یہ سائیڈ فیکٹ دیکھیں تو آپ ترن اپنے ڈاکٹر سے سمپرک کریں دوستو آئیے جانتے ہیں نیمو سولائیڈ اور پیرہ سٹمال کے ساتھ آنے والے کچھ وارنگز کی دوستو اگر آپ نیسے آئیڈ ڈرگ سے ایلرڈی آپ کو ہے تو آپ یہ دوائی بلکل نہ لیں اگر نیمو سولائیڈ یا پیرہ سٹمال سے آپ کو ایلرڈی ہے تو بھی آپ کو یہ دوائی نہیں لینا چاہیے ایلکوہل اگر آپ لیتے ہیں تو آپ یہ دوائی نہ لیں ڈاکٹر سے ضرور یہاں پر سلا لیں اگر پریگننسی کسی مہیلہ کو ہے تو بھی یہ دوائی نہیں لینی چاہیے کیونکہ یہ دوائی نقصان کر سکتی ہے دوستو اگر آپ یہ دوائی بہت لمبے سمجھ سے لیتے چلے آ رہے تو آپ کو اینیمیا کی کمی ہو سکتی ہے یعنی کون کی کمی ہو سکتی ہے تو آپ اپنے ڈاکٹر سے ضرور سمپر کریں کیونکہ اگر آپ یہ بہت لمبے سمجھ سے لے رہے تو آپ کو دکھت آ سکتی ہے اور دوستو اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگا تو پلیس آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی جرور کر دیں